بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے افس و ایمان میں رکھے سب کی حفاظت کرے اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے ملک میں ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے آج ہمارے کچن میں بھر رہے ہیں جی سبسیوں کے مزیدہار خستہ سے پکوڑے بہت ہی لا جواب بہت ہی عالی تو آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی دو پیاز لینے ہم نے ایک چھملا مرچ آدھا چھوٹا سب پھونچے بندگو بھی اور ایک عالو اور ڈیڑھ سے دو کٹوڑی جو ہے چھوٹی یہ پالک کی لینے سب سے پہلے جو ہے ہم سبزیوں کو کٹ لیں گے باریک باریک اگر آپ میرے چانل پہ نئے ہیں تو پریلیز چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو دبانا بلکل نہیں بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام نئی سے نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اگر آپ کو کوئی ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو کارنلی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں مجھے کمنٹ کر کے لازمی اپنا فیڈ بیک دیا کریں آپ کے فیڈ بیک دینے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہماری محنت کو سر آتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم مزید پھر اچھی سے اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ہماری خامیاں بتا چلتی ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے بتاتے ہیں ہم اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کرتے رہ کریں اچھا جی یہ ہم نے بند کو بھی کٹ لی اب ہم کٹیں گے جی شملا مرچ کی کیا یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے لمبائی میں کٹ لینا ہے ایک تو ان سے جو ہے کوڑوں کے شیب ہے بہت بہت سا بردست ہے دوسرا point ہستہ بہت بنتے ہیں سبزی sembal پکڑی بہت ہی ہستہ بنتے ہیں آن کے جاکک میں ایک ٹپ آپ کو اور داؤں گی اس ٹپ سے آپ پکڑے بنا کر دیکھیں وہی اتنی مزی کا ذاہکہ بنت ہے اور اتنی خریسپی بنتے ہیں کہ آپ لوگ کی جو ہے بہت ہی ضبردست بہت ہی ضبردست ایک پھل کے چھلکے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں جی پیاس کو اس طریقے سے ہم نے کٹ لینا ہے سببز مرچ جو ہم نے پہلے چاپ کر رکھ لیا وہ ہم ڈالیں گے سببز مرچ جو پہلے چاپ کر رکھ لیتی ہوں میرے ہاتھوں کو لرزی ہو جاتی ہے اس کو پہلے سے کٹ کر رکھ لیا اب یہ ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم کٹ کر تو پھر باقی سارے کرتے ہیں اور جی روزے کیسے گھزر ہیں آپ لوگ کے کس کس نے جو ہے قرآن پورا کر لی ہے ماشاءاللہ سے اور کون جو ہے ابھی پورا کر رہے ہیں کون سے پارے پیام لوگ مجھے ایک منٹ کر کے بتائیے گا میں جو بس کوشش کر رہی ہوں اللہ اس ماہ رمضان میں میرا بھی قرآن جو ہے پورا ہو جائے اس بار جو چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت مسئلہ ہوتا ہے ان کو سیتہ درستی دے کہ ماشاءاللہ تنگ بہت کرتے ہیں تو پھر میرے سے اس بار جو انہیں بہت کم پڑا جا رہا ہے اور یہ جو مہینہ خاص رحمتوں والے مہینہ ہوتا ہے اس میں ہر نیکی کا ثواب جمعہ دس گناہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ہر گناہ کا ثواب بھی دس گناہ زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں مجھے بھی اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے تو یہ دیکھیں یہ پالک اب ہم نے کٹ لینی اس کو بھی مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے سارا دن جو ہوتا ہے ٹائم گزر نہیں رہا ہوتا ٹھیک ہے اور جیسے افتاری بنانا شروع کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا جی کہ ٹائم جو ہے کیسے بھاگ رہا ہے ادھر سے بندہ دیکھتے ہیں تو جی پندرہ منٹ ادھر سے دیکھتے ہیں تو آدھا گھنٹا ایسے ٹائم گزر رہا ہوتا ہے کہ بس ہم حقوقہ رہ جاتے ہیں کہ ٹائم بھرو ہو گیا آج ہماری جب افتاری ہوئی ہے بس آپ لوگ مت پوچھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئے نہ تو پانی تیار تھا نہ جو ہے میں نے دستر خان پر کھجوری رکھی ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے ابھی تک برطل لگائی تھی آج اتنی اپراد اپڑی میں افتاری بنائی ہے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج ہوا کیا ہے ہر بار ہمارے تین سے چار روزیں اسی طرح ہی گزرتے ہیں لازمان تین چار روزیں ریگولرلی ہماری ہفتار دپڑی میں گزرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہوا کیا ہے یا کس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے بس کچھ سمجھ نہیں آتی نا تو آج کا روزہ بھی بس ایسے گزر ہے کہ میں نے پکوڑے فرائے کی ہیں اور پکوڑے فرائے کر کے سایڈ پر رکھیں اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پانی نہیں بنایا ابھی تک پانی بنا رہی تھی اور جو ہے میں نے کہا بایسے کرتی ہوں پانی گرم کر کے اس میں چاہیے نمکس کرتی ہوں وہ میں نے کیا تو چلہ جڑا کے بھول گئی برطن واش کرنے لگی دسترخان پر لگانے تھے اور پانی کو بائل آ گیا پھر تھا کہ ہم لوگ آج کل زیادہ جو تھنڈا پانی نہیں یوز کر رہے ظاہر ہے موسم ایسا ہے تو پانی کو جب بائل آ گیا پھر میں تنی پریشان ہوں گی کہ میں کیا کروں گی پھر میں تھوڑا سا اندر جو ہے ٹھنڈا پانی اٹ کیا اور پانی کا نوربن ٹمپریچر کیا اس میں پھر جو ہے سارے لیمن وغیرہ مکس کیے پانی تو پھر جب اور رکھتی ہے میں نے برطن دسترخان پر لگا دیئے تو گھر والی سارے بیٹھ گئے پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے تو خجورے نہیں رکھی خجورے رکھی اور پکوڑے بھی رکھتی ہے فروٹ چاٹ بھی رکھتی ماشاءاللہ سے اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے جو ہے چٹنی نہیں بنائی پھر اپرا دفٹی میں میں نے پٹا 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 چٹنی بنائی اور میرے ہزبن جو ہے آج میرے موہ دیکھ رہا تھے بھی آج اس نے کیا کیا ہے آج بالکل کچھ بھی نہیں سمجھا ہی نا کہ کیا ہوا ہے یہ جی میں نے سیپ کے چھلکے اس میں ڈالے ہیں چاٹ بناتے ہوئے سیپ کے چھلکے اتارتے ہیں وہ والے سیپ کے چھلکے ہوتے ہیں تقریبا تین سے چار چمچ ان کو وہ چھوٹا چھوٹا جو ہے کہ کے وہ ڈالے ہیں اور ڈھیڑ کا جو ہے بھی سن اٹ کر دیا ایک چمچ نمک اور دو چمچ جو ہے دارا میرچ نمک اور دارا میرچ دارا میرچ جو ہے ڈالنے کے بعد میں نے بھی سن کو جو بیچریبلز وغیرہ کو تھوڑی دیر ریسٹ دیا تو ان کو چھوڑ دیا پھر بعد میں سیپ کے چھلکر بھی سن اٹ کیا تو اس سے جو ہے سبزیاں جو ہے پانی چھوٹتی ہیں تو بیسن جو کافی حد تک اسی میں جو ہے ہو جاتا ہے تھوڑا سو رہ جائے تو پھر پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہیں جو آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے ڈالیں گے پکڑے اور پکڑے ڈالنے کے بعد ہم اس کو دے لیں گے جی دم دم سے یہ ہوگا کہ بیجیٹیبلز جو ہے وہ اچھے طرح سے گال جائیں گی کچھ ہی نہیں رہ گی کچھا ذائقہ نہیں آئے گا کیونکہ پاس لوگوں کو جو ہے کچھا ذائقہ نہیں اچھے لگتا بیجیٹیبلز کا آسٹر پشمنا میٹس کا ذائقہ جو ہے یہ عجیب سا لگ رہا تھا اس دیپ پکڑے ڈال کے ہم اس کو جو ہے دم دے دیں گے دو منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے ان کو دم دی ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ ان کی جو ہے پک بھی چکی ہے اب ہم ان کی سائیڈ سینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائیڈ سے پک چکے اور کلر بھی آ چکا ان کو سائیڈ سینج کر کے تو ان کو پھر اس سے جو ہے دو سے تین منٹ کے لیے دم دے دیں گے دوسرے سائیڈ سے بیجی طرح پک جائیں گے پھر بس ان کو جو ہے ہم نے کلر دینا اور پھر نکال لینا پکڑے اس کو پھر سے دم دے دیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا اچھا دو ہے دوسرے طرف سے بھی کلر آ چکا بس اس کو جو ہے ہم نے دوسری سائیڈ سے کلر درنائی پکڑے جو ہے ہمارے پک چکے اس طرح سے پکڑے جو ہے جلدی بھی بہت جو ہے فرائے ہو جاتے ہیں اور دوسرا کہ ان میں ویجیٹیبلز جو ہیں بہت زبردست طریقے سے جو ہے گل جاتی ہیں کچھی نہیں رہتی بلکل پک جاتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے ہمارے پکڑوں کی فائملی بہت ہی زبردست مزددار پکڑے ہمارے تیار ہیں آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنے پھر مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پہت ہی لچے دار اور زبردست خاصتہ پکڑے تیار ہیں آپ لوگ بھی بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا یہ دیکھیں اوکے جی اللہ حافظ